کرونا جنوبی پنجاب میں مزید چودہ افراد کی جان لے گیا رحیمیار خان میں چار میاں والی اور سرگودہ میں تین تین افراد جان چکے ملتان بہاولپور مزفرگر اور ڈی جی خان میں ایک ایک مریض جان بہت جنوبی پنجاب کے چار سو چالیس افراد کوویڈ نائنٹین کا شکار ملتان میں ایک سو چہتر اور سرگودہ میں ایک سو اٹھالیس افراد کا ٹیسٹ مصبتہ گیا کون کے مستقبل کو کرونا سے بچاؤں کے لیے انسی او سی کا بڑا فیصلہ تعلیمی داروں کو مزید 23 ماہ تک بند رکھنے کے اکمات تعلیمی داروں کو کھولنے بارے آئندہ اجلاس 18 ماہ کو ہوگا کرونا نے میڈھی اید پھیک ہی کرتی جنوبی پنجاب بھر میں لوگ ڈاؤن کا پہلا دن مارکیٹنگ شاپنگ سینٹر اور تجارتی مراکی 16 ماہ تک بند حکومت قید سادگی سمنانے کی ہدایات سرگودہ کے داخلی راستے خاردار تاروں سے بلوک پھل سبزی گوز جنرل سٹور پیٹل پمپ کھولے رکھنے کی اجازت کرونا سے بچاؤں کے لیے حکومتی اگنامات ملتان میں میٹو بس ترویس مطل بینل شبائی ٹرانسپورٹ بھی بند پردیسیوں کی واپسی کے لیے بینلز لائی ٹرانسپورٹ کو آج اور کل کی چھوٹ ایسو پیز کے تحت ٹرانسپورٹ کا پہیا کل تک چلے گا کرونا نے تاجروں کو کہیں کار نہ چھوڑا تاجر حکومتی احکامات سے بھاگی بہاولپور کے بزاروں میں ایسو پیز کی کھلم کھلا خلا برزی شاہی بزار چوک بزار گریگن جرمچلی بزار کے تاجر دکان کا آدھا شٹر کھول کر کاروبار کرتے رہے بڑے شاپنگ سپورٹ بھی گراوسری کے نام پر سب کچھ پیشتے رہے خلا برزی پر پانچ مقدمات درج اور سات افراد گرفتار ادھر کرونا ایسو پیز کے خلا برزی پر ملتان کے تیرہ کاروباری براہ کے سیل خلا برزی پر پندرہ بسوں کو تحویل میں لے کر ساکھ ہزار پیر جلوانہ آئیت کر دیا کیا ایسو پیز پر عمل رامت کروایا تو تاجر بھی پھر گئے میہوالی میں پولیس کا دکانوں کے باہر کھڑے تاجروں پر تشدد تاجروں کا ریلوے سٹیشن چوک بند کر کے احتجاج ٹیپٹی کمیشنر کا ایسو چو کے فلاف کاروائی کی یقین دہانی پر احتجاج منتظر شکر لوگ ڈاؤن میں غریب اور مظہور طبقہ بہران کا شکار حکومت دہاری دار مظہوروں کے لیے کوئی مناسب انتظام نہ کر سکی لوگرہ میں درجنوں مظہور غوث کیا چوک پر ترہا پایتے جاد حکومت سے راشن اور مالی انداد کا مطالب ذچہ و بچہ کے علاج و والدے کے لیے جدیس سہولیاتوں کی میسر لیا اور راجنپورد سمیت منجاب کے چار شہروں میں مدر اینڈ چائل اسپتال بنانے کا فیصلہ وفاقی حکومت نے گیارہ رب سنسٹر کروڑ پر جاری کرتی میرا غازی خان میں سفری سہولیات مزید ہوں گی آتان کمیشنر ڈاکٹر ارشاد احمد نے ایڈوینل شوگر کے انڈیولمنٹ سرک کمیٹی کے جاس میں پانچ منصوبوں کی منظوری دے دی چار جوڑ اور کلور روڈز کی تعمیر کے منصوبوں پر پانچ کروڑ اٹھارہ لاکھ روپے خرچ ہوں گے ٹیپٹی کمیشنر احمد نائک شوگر ملک کارسکار کے نمائندوں کی بدریہ ویڈیو لنک شر کر بہاولپور والوں کے لیے اچھی خبر اب ریبنیوں کے تمام مسائل ایک ہی جگہ ہوں گے حل شہر کے تمام حلقوں کے پٹوانیوں کے لیے ایک ہی جگہ پٹوان خانہ قائم کر گیا گیا ڈیپٹی کمیشنر ارفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے ہر معاملے میں عبام کی بہتری چاہتے اوورٹسیز پاکستانیوں کی زمینوں پر قبضے کے معاملات ہوں گے حل ملتان سمیہ جنوبی پنجاب پر میں اوورٹسیز کورٹس بنانے کا فیصلہ جرمن اوورٹسیز کمیشن پاکستان شویب اکمال حاشمی کا کہنا ہے اوورٹسیز کورٹس چہمہ کے اندر اندر کیس کا فیصلہ سنائیں گے سو میں سے اسی فیصد کیسز حل کر چکے ہیں رمضان بازار میں چینی کس قانون کے تحت پر رہی ہے عام شہریوں کو چینی سرکاری نفنا میں پر ملنی چاہیے تھی لاہور ہائی کورٹ کا چینی کی قیمت کنٹرول کرنے کا طریقہ کار واضح نہ کرنے پر اندھار تشویش چینی عام شہریوں تک پہنچانے کے لیے اقدامات کے جائیں جسٹس شاہد جمیل خان نے عبوری حکم جاری کر دیا لیڈی خان کوہر سلمان میں انتظامیہ کی نہلی حالیہ بارش میں ٹائبل ایریا میں ہونے والے کاموں کی پول کھول دی ایک ہی بارش سے فاضلا کچھ میں تعمیر شدہ سریڈیم کی دیوار مشپار جائنٹ انگیسگیشن ٹیم کی کاروائی سب انجینئر تکیر ساجد اور کنٹریکٹر جہدر محمد رمضان گرفتا ہائی کورٹ ملتان بینچ میں وکلا اور سائلین کے لیے خوشخبری کیسز میں پرفارما ریسپانڈن فیس ختم کر دی گئی صدر ہائی کورٹ بار ریاض الحسن گلانی کا کہنا ہے کوشش ہے ہر کیسے کو انصاف فوری اور سستہ ملے وکلا برازی نے کیسز میں پرفارما ریسپانڈن فیس ختم ہونے کے اقدام خسرا چیمبر آف کامرس انڈیسٹری ملتان میں صاف فانکی افرامی صدر ملتان چیمبر خاجہ صلاح الدین نے جدید وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کا افتحان کر دیا صدر چیمبر ڈی جی خان جلال الدین رومی سمیت دیگر شخصیات کی شرکت رہیمیال خان میں بھٹا کولونی سے ملہکہ روڈ سیوچ کے پانی میں ڈوب گیا جگہ دگا پانی جمعہ انتظامیہ خاموش گندگیر بدبو سے شہری پریشان حکام سے فوری صفائی کا مطالب ملتان پولیس میں افسران کے تکرر اور تبادلے ایسپی سیٹی دویین ملتان احمد نواز شاہ کا تبادلہ احمد نواز شاہ ایسپی صدر دویین ملتان تائنات داؤ نائم شاہ ایسپی سیٹی دویین ملتان تائنات مراثلہ جان درخازی خان میں سیوچ کے مسائل حل ہونا شروع تو ایسک چاک پر گزشتہ پارہ سال سے لگے پیٹر کو اڈھالیا گیا کمیشنر ڈاکٹر شاہ احمد اور مشیر سہیت حنید خان فتافی کا ٹریفک چوک کا دورہ تمام صورتحال کا جائزہ لیا کہاں سیورج کے مسائل کے حل کے لیے میٹو پلٹن کارپریشن برکور کاپ کر رہی رحمیان خان میں ایم پی آسیف مجید کا رمضان بازار کا دورہ ایتگار پرانی غلہ منڈی میں لگائے کے رمضان بازاروں کا معاینہ کیا گیا حدر خانپور میں سیکٹی طاہر یاسف کا سسٹن کمیشنر یوسف چینہ کے ہمراہ رمضان بازار کا وزرڈ اشیاء کا وزن اور کوالٹی کو چیک کیا ڈیپٹی کمیشنر لیا اسفرزیاں نے تحصیل آفس میں مسجد کے تزین و رائش کا کام مکمل ہونے پر افتتا کر دیا کہتے ہیں خوبصورت مسجد بننے سے نوازیوں کو آسانی ہوگی مسجد کے افتتا پر ملک کی تعمیر ترقی کے لیے دعا کی گئی سوشل ویلپیر اور لیج ہوم ملتان کے بزرگ افتاد میں یہ تھی تقسیم مخیر حضرات کی جانب سے اتھی کپڑوں اور ریگر سامان دیا گیا ادھر بہاول اگر میں سماجی ویلپیر تنظیم کے درہ تمام تقریب سپیشل افتاد کو ویل چیئرز تقسیم کی گئے اور خون اتیہ کریں زندگی بچائیں جنہوں بھی پنجاب سمیت ملک بھر میں تھیلسیمیا سے گاہی کا دن منایا جا رہا ہے دن کو منانے کا مقصد محلق بیماری سے متعلق اگاہی علامات اور علاج کے بارے میں شعور پیدا کرنا ہے